ہماری اس دھرتی پر جیو جنتوں کی لاکھوں پر جاتیہ رہتی ہیں اور ان میں سے ہر کسی کی اپنی ایک الگ کوالٹی ہے جیسے آج ہم جن جیووں کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں ان میں سے کچھ جیو ایسے ہے جن کی عمر سو سال سے لے کر دو سو سال تک ہے تو وہیں کچھ جیووں کی عمر کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے ویسے کہا جاتا ہے کہ جس کا جنم ہوا ہے اس کا مرنا تو تیہ ہے لیکن آج ہم آپ کو ایسے انوکھے جیووں سے ملوائیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمر ہے تو چلیے بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج یہ ویڈیو اس لسٹ کی شروعات ہم ایسے جیو سے کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمر ہے دراصل اس جیو کا رام ہے ایمورٹل جیو فش ایسا مانا جاتا ہے کسے عمرتا کا وردان ملا ہوا ہے کیونکہ یہ کبھی مرتی نہیں ہے اب آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیسے دراصل جب ایمورٹل جیو فش پوری طرح سے مچور ہونے لگتی ہے تو اس کے شریر میں حیران کرنے والے چینجز ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ مرنے کے بجائے پھر سے بچہ بننے کی طرف نکل پڑتی ہے اور جیسے یہ بچہ بن جاتی ہے تو پھر سے اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے اسی طرح اس کا پورا جیون بچپن سے بڑھا پا اور پھر بچپن میں بدلتا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کی صحیح عمر کا پتہ نہیں لگا پایا ہے اور یہ مانا جانے لگا کہ یہ موٹرل جیلی فش امر ہے ویسے آپ کو اس کی ایک اور خاصیت بتا دیں کہ اس مچھلی کا شریر ٹرانسپرنٹ ہوتا ہے اور یہ کسی آئس کیوب کی طرح دکھائی دیتی ہے ہم جس انوکھے جیو کی بات کر رہے ہیں اس کی عمر کے بارے میں جان کر آپ کی پھئی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی یہ ایسا جیو ہے جسے دنیا کی سب سے پرانے اور عمر طراز جیووں میں شامل کرنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ویگیانکوں نے ایک ایسے سی سپنج کا پتہ لگایا جو سمدر تل سے خریب ایک ہزار فیٹ نیچے رہ رہا تھا اور اس کی عمر خریب کیارہ ہزار سال بتائی گئی تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سمدر میں عدد گہرائی اور کم گہرائی دونوں جگہوں پر سروائیو کر جاتے ہیں یہ سپنج اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کالونی بنا کر رہتے ہیں ان کی اس کمال کی عمر کو دیکھتے ہوئے انہیں اولڈیسٹ لیونگ انیمل کہنا بھی غلط نہیں ہوگا ویسے ان کے لائف سپین کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ سپنجز پانچ ہزار سے پندرہ ہزار سال تک جیوت رہ سکتا ہے ان کے اتنے لمبے سمیں تک زندہ رہنے کے پیچھے کولڈ انویرومنٹ کو بڑا ریزن بتایا جاتا ہے کیونکہ اس کارن ان کی کروت بہت سلو ہوتی ہے اور انہیں بڑھنے میں زیادہ سمیں لگتا ہے نمبر ایٹ بلاک کورل بلاک کورل کو دیکھنے کے بعد ایک پل کے لیے تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ یہ کوئی جھاڑی یا پودھا ہے لیکن اصلیت میں یہ کوئی پودھا نہیں بلکہ ایک جیو ہے جسے اپنی لمبی عمر کے لیے جانا جاتا ہے بلاک کورل کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دھرتی پر پائے جانے والے سب سے پرانے جیووں میں سے ایک ہے دراصل سال دوہزار نو کے دران بلاک کورل کی ایک پرجاتی گہرے پانی میں دیکھنے کو ملی تھی جس کی عمر چار ہزار دو سو پیسٹھ سال بتائی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ یہ بلاک کورل سمدر کی گہرائی میں بڑی کالنی بنا کر رہنا پسند کرتے ہیں یہی نہیں یہ اکثر پودھوں کی طرح لہراتے بھی ہیں جس کارن انہیں لوگ پودھا سمجھنے کی پھول کر بیٹھتے ہیں بلاک کورل سمدر میں اس جگہ پر بھی سروائیف کر جاتے ہیں جہاں تک سورج کی کرنے بھی نہیں پہنچ پاتی ہیں یہ بلاک کورل دنیا پھر کس سمدروں میں پائے جاتے ہیں لیکن ان کے ملنے کے چانس ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل سمدروں میں سب سے عدد ہے کئی بار تو یہ چٹانوں کے نیچے بھی اپنے رہنے کی جگہ بنا لیتے ہیں اور چھوٹے جیووں کے ساتھ لاروہ کو اپنا پھوجن بناتے ہیں نورٹ اٹلانٹک اوشن میں پائے جانے والا اوشن کوہ ہوگ کلام کھارے پانی کا ایک چیو ہے یہ دوسرے فریش وارڈر پول مسلز کی طلنا میں ادھک جیتا ہے اس کی عوصت عمر لگ پھک دو سو پچی سال بانی جاتی ہے لیکن کئی معاملوں میں اس کی عمر اس سے بھی ادھک دیکھی گئی ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ نیشنل میوزیم ویلز کے مطابق سال دوزار چھے میں آئسلنڈ کے تٹ پر ایک کوہ ہوگ کلام پایا گیا تھا جس کی عمر پانچ سو سات سال بتائی گئی تھی اس کوہ ہوگ کلام کو مینگ نام دیا گیا تھا جس کا جن سال چودہ سو نیانوے میں ہوا تھا دراصل اسے یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت چین پر مینگ ونش کا شاسن تھا ویسے اتنی ادھک عمر ہونا بھی کسی آشیرے سے کم نہیں ہے ان کے شریر کے بارے میں بات کریں تو ان کی کھول کرے براؤن وہ آف وائٹ جیسے کئی رنگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ ان کے اندر کا حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے ان کی اس کھول کی لمبائی خریب دو دشملہ بارٹ سے چار دشملہ تین انچ تک ہوتی ہے آپ کو یہ جانگر حیرانی ہوگی کہ ان اوشن کوہ ہوگ کلام کو کئی جگہوں پر کھایا بھی جاتا ہے نمبر سکس گرین لینڈ شارک سمدری دنیا کی سب سے خونکھار شکاریوں میں سے ایک گرین لینڈ شارک عام طور پر آکٹک اور نوٹ اٹلانٹک اوشن کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے ان کی لمبائی خریب 23 فیٹ تو وہیں وزن خریب ایک ہزار کلو گرام تک ہوتا ہے گرین لینڈ شارک کے بارے میں ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ اس کی عوصت عمر 272 سال ہوتی ہے جو کہ 392 سال تک بھی پہنچ سکتی ہے دراصل یہ کافی دھیمی قطی سے بڑھنے والے جیو ہیں اور اسی کارن یہ 1500 سال کی عمر میں بھی پراجران آئیو تک نہیں پہنچتے حالانکہ کچھ سائنٹسٹ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ گرین لینڈ شارک خریب 512 سال تک زندہ رہ سکتی ہے ان کی اس لمبی عمر کے پیچھے کا کارن ان کا گہرائی میں تھنڈے پانی کے بیچ رہنا اور سلو میٹابولزم بتایا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کتنے سال تک جینے والی گرین لینڈ شارک سمدر میں کھومتے ہوئے اپنے لیے ایک اچھے پارٹنر کی تلاش کرتی ہے ویسے ان سے جڑی ایک بری خبر یہ ہے کہ آئیو سی این یعنی انٹرنیشنل یونین فور کنزرویشن آف نیچر نے شارک کی اس پراجاتی کو نیون تھرٹن کی روپ میں لسٹ میں شامل کیا ہے نمبر فائیو بوہیڈ ویل ویل مچھلیوں کو ہم اب تک ان کے بڑے شریر اور بےمثال طاقت کیلئے ہی جانتے آئے ہیں لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ کچھ ویل ایسی بھی ہیں جن کی عمر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے ہم یہاں بات کر رہے ہیں بوہیڈ ویل کے بارے میں جس کے بارے میں کہاں جاتا ہے کہ اس کی عمر دو سو سال سے بھی عدق ہوتی ہے اس ویل کے بارے میں نیشنل اوشنک ایڈن اٹموسفرک ایڈمیریسٹریشن کا یہ کہنا ہے کہ لائف کے سو سال تو یہ بہت ہی آرام سے نکال دیتی ہے لیکن یہ ویل تو ایسی ہے جو دو سو سال کے بعد بھی سروائف کرتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کے لمبے سمیہ تک زندہ رہنے کا کارن ان کے شریر میں پایا جانے والا ایک خاص طرح کا جین ہے جسے ای آر سی سی ون کہتے ہیں یہ جین ان پوہیڈ ویل کے شریر میں خراب ہو رہے ٹی این اے کو صدارتا رہتا ہے اور اس کے چلتے ہی ان ویل کو کینسر جیسی بیماریوں سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے یہی نہیں ان کے شریر میں پی سی اے نام کا ایک اور جین پایا جاتا ہے جن کے باڈی پارٹس کی رپیرنگ کرتا ہے اور پرانی کوشکاؤں کی جگہ نئی کوشکائیں بناتا ہے ہینا کمال کی بات نمبر فور رف آئی راک فش بوہیڈ ویل کے ساتھ ہی سب سے لمبے سمیہ تک جینے والی موچھلیوں میں ایک نام رف آئی راک فش کا بھی شامل ہے یہ سمدر میں قریب پندرہ سو فیٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہیں اتنی گہرائی اور بےہت تھنڈے پانی میں رہنے والی اس رف آئی راک فش کی ادھک تم عمر قریب دو سو پانچ سال تک ہوتی ہے ساتھ میں یہ بھی بتاتے کہ مچھلیاں غرابی اور پھورے رنگ کی ہوتی ہیں اور دکھنے میں کافی سندر ہوتی ہیں وہاں ان کے شریر کی بات کریں تو ان کا وزن سات س ستر گرام سے لے کر قریب پانچ کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ ان کی لمبائی تقریباً آٹھ سے لے کر چانی زنچ تک ہوتی ہے اپنے اس چھوٹے سائز کے چلتے ہی سمدر میں اکثر ان کا شکار چھوٹی مچھلیاں جھینگے اور دوسرے جیو بنتے ہیں سندر سی دکھنے والی رف آئی راک فش پرشاند مہا ساغر میں جپان سینڈیاگو کیلیفونیا یو ایسے جیسی جگہوں پر دیکھنے کو ملتی ہیں ویسے اس دنیا میں رف آئی راک فش کی قریب سو پر جاتیاں پائی جاتی ہیں جسائز سے لے کر قوالٹیز تک میں ایک دوسرے سے کافی الگ ہیں نمبر تری ٹوٹوئیز یہ بات تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے لمبے سمیں تک چیویت رہنے والے جیووں میں کچھوئے کا نام بھی شامل ہے یہ بھلے ہی سپیڈ میں تھوڑا سلو ہوتا ہے لیکن جینے کے ماملے میں سب کو پچھاڑ دیتا ہے اس کی اوسر تومر ڈیڑھ سو سے دو سو سال تک ہوتی ہے اور کچھ ماملوں میں تو یہ بات سدھ بھی ہو چکی ہے جیسے آپ ساؤتھ اٹلانٹک اوشین کے سینٹ ہلینہ آئیلینڈ میں پائے جانے والے جانتھن نام کے کچھوے کو ہی دیکھ لیجئے یہ اپنی عمر کے لیے پوری دنیا میں نام کما چکا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جانتھن کا جن سال اٹھارہ سو باتیس میں ہوا تھا اور سال دوہزار بائیس میں اس کی عمر ایک سو نبے سال ہو چکی ہے اپنی اس حیران کرنے والی عمر کے چلتے ہی جانتھن کا نام گینیس بکا ورلڈ ریکارڈ میں سب سے عمر تراز کچھوے کے طور پر درز کیا گیا ہے حالانکہ جانکاروں کا کہنا ہے کہ اب اس کی دیکھنے اور سونگنے کی شکتی پہلے سے کم ہو گئی ہے لیکن اب بھی کچھ سال اور جی سکتا ہے نمبر دو امریکن لابسٹر امریکن لابسٹر کی بھی گنتی انجیو میں کی جاتی ہے جو کبھی بوڑھے نہیں ہوتے بلکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اور بھی طاقتور ہو جاتے ہیں دراصل لابسٹر کی امر نہ بڑھنے کا کارن ان کے شریر میں پایا جانے والا ٹیلومیریز انزائم ہوتا ہے ان جیووں کے سیلس میں لگاتار انزائم کا اتبادن ہوتا رہتا ہے جس سے ان کا دی اے نے سمیں سمیں پر ٹھیک ہوتا رہتا ہے اور اسی کارن یہ ہمیشہ جوان بنے رہتے ہیں حالانکہ ان کی ایک سچا یہ بھی ہے کہ عمر نہیں ہوتے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ان کی موت بڑھاپے کے کارن بھی نہیں ہوتی ہے یا تو یہ کسی دوسرے جانور کا شکار بن جاتے ہیں یا پھر کسی بیماری کے کارن مرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر خریب سو سے لے کر ایک سو چالیس سال تک ہوتی ہے ویسے یہ دیکھا گیا ہے کہ کولڈ وارٹر میں پائے جانے والے جیووں کے عمر وارم وارٹر میں رہنے والے جیووں سے دیکھ رہتی ہے کیونکہ کولڈ وارٹر میں جیووں کا میٹیبولیزمز کافی دھیرے کام کرتا ہے اسی کارن ان کی عمر بھی دھیرے دھیرے بڑھتی ہے نمبر وان ریٹ سی ارچن ہماری لسٹ کی آخری سب سے عدق عمر تک جینے والے جیو کا نام ہے ریٹ سی ارچن یہ ایک سمدری جیو ہے جو پرشانت مہا ساگر کی کہہ رائیوں میں دکھائی دیتا ہے اسے سمدر کی پلین سرفیس پر رہنے کے بجائے چٹانی علاقوں کے پاس رہنا عادق پسند ہوتا ہے وہیں آپ اگر اس کی باڈی کو دھیان سے دیکھیں تو اس کا شریر لال رنگ کا ہوتا ہے جبکہ پورے شریر پر ایک ہارٹ شل رہتا ہے جسے ٹیسٹ کہا جاتا ہے کئی بار اسے سمدر تل پر تیرتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے ریٹ سی ارچن کا نام بھی دنیا کے سب سے زیادہ سمیہ تک سندہ رہنے والے جیووں میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ ان کی عمر قریب سو سال بتائی جاتی ہے جو کی کئی بار سو سے بھی ادھک ہو جاتی ہے ایسا بانا چاہتا ہے کہ ریٹ سی ارچن کی نروس سسٹم میں وشیش طرح کا جین پائے جاتا ہے جو اس جانور کے اوپر عمر بڑھنے کے ہانیکارک پربھاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے تو آپ کا ان لانگیسٹ لیونگ اینیمولز کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کنا نہ بھولیں ساتھ میں پیل آئیکن بھی دبائیں اور ڈائے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں